موسیقی جمعیت علماء کے لنگانا ہوا اندرہ پردیش حافظ پیر شبیر احمد نے اس بارے میں مزید جانکاری تھی وہ وقت کے تعلق سے جمعیت علماء ہند نے اس وقت کے تعلق سے پانچ لوگوں کو مقرر کیا ہے جس میں ہمارے شکیل احمد سیجی صاحب جو سینئل وقیل ہیں سپریم کورٹ کے اور نیاز احمد فاروقی صاحب وہ بھی سپریم کورٹ کے وکیل ہیں اور ہمارے حاجیز حارون صاحب یہ بھی وکیل ہیں اور ایک مرانا ندیم صاحب ہیں جو مہارا شرکی جمعیت کے صدر اور میں یہ تمام یہ پانچ کو مقرر کیا گیا گیا وقت کے تعلق سے پورے ہندوستان کے اندر جہنہ جائے اور وہاں کے حالات کو معلوم کریں اور وہاں حالات گرتے کیا کیا حالات پیدا ہو رہے ہیں کس طرح پیدا ہو رہے ہیں ہم نے ابھی اپنی وقلہ کو یہاں کے حیدر آباد کے لائے اور بھی دوسرے مہارا شرکی وقلہ بھی آئے یہ تمام نے کچھ تذاویدیں پیش کی اس کو لکھا گیا اسی طرح پورے ہندوستان میں پھریں گے ابھی جو ہے اکم مارچ کو مہارا شرک اورنگاباد میں رکھا گیا ہے اس کے بعد اسی طرح پورے ہندوستان میں ہر جگہ رکھا جائیں گا اور جو بھی فیصلہ ہوگا جو بھی لوگ کا سنیں گے سن کے بعد جو بھی فیصلہ ہوں گا ہمارے ورکین صاحب ہیں آرون صاحب ہیں یہ لوگ بیٹھیں گے بیٹھ کے جوتر کرنا ہے کر کے جمیت علمہ ہند کی ورکنگ کمیجی دیکھیں گے وہاں جو بھی حکم ہوں گا ہم اس پر عمل کریں اندرہ پردیش گورنمنٹ نے پہلے پانچ پرسن ریزرویشن دیا تھا مسلمز کو اس کو ہائی کورٹ کی پانچ جیج کی بیجنے ختم کر دیا تھا اس میں یہ بھی کمی بتائی گئی تھی کہ سپریم کورٹ نے ایک سیلنگ لیمیٹ لگائی ہے اندرہ سہنی کے منڈل کمیشن والے کیس میں کہ پچاس پرسن سے زیادہ ریزرویشن نہیں ہونا چاہیے پھر اس وقت کی اندرہ گورنمنٹ نے دوبارہ سے سروی کر آکے اور پیرامیٹرس دے کر کے چار پرسن ریزرویشن دیا تھا مسلمز کو اور اس میں جو سارے مسلم کو ایز ای ہول پوری قوم کو نہیں دیا تھا بلکہ اس میں کریمی لیئر ایک الگ کر دیا تھا کہ ان کو ان کو نہیں ملے گا صرف اس اس کیٹیگری کے لوگوں کو ملے گا تو وہ قانون کے لحاظ سے پرفیکٹلی صحیح ایکٹ ہے لیکن ہائی کورٹ کی سات ججوں کی بنچ نے اس میں یونانیویس نہیں تھا فیصلہ ایک جج نے ایک نے ایک نے الگ سے ججمنٹ دیا باقی پانچ لوگوں نے مجاری ججمنٹ سے اس ایکٹ کو انکانسٹیوشنل ریکلیئر کر کے اس کو ختم کر دیا تو جمیت علمہ ہین آندھرا گورنمنٹ اور اب تیلنگانہ گورنمنٹ اسے پارٹی بن گئی ہے اور بہت سارے انجیوز نے انڈیویجلز نے جا کے سپریم کورٹ نے اس کی اپیل کی تھی اپیل سنوائی کے لیے ایکسپٹ ہو گئی تھی اور سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کے ججمنٹ پہ ایک اسٹے دے دیا تھا جو یہ تھا کہ جب تک پوری اپیل فائنل ہیرنگ نہیں ہو جائے گی تب تک وہ اسٹے چلتا ہے انٹریم آرڈر چلتا رہے گا اب وہ فائنل ہیرنگ کے لیے اپیلے گیارہ تاریخ سے سپریم کورٹ کی پانچ جج کے بنچ کے سامنے آ رہی ہے جس میں ہم لوگوں نے گورنمنٹ کے اور ڈیپارٹمنٹ نے اچھے اچھے جو سینئر ایڈوکیٹس ہیں سپریم کورٹ کے کانسٹلوشنال لاؤ کے اوپر سب کو انگیج کیا ہے اور ہم لوگ کو گیارہ تاریخ سے اس میں سنوائی میں لگیں گے اور ہمیں امید ہے کہ سپریم کورٹ ہماری بات کو مانے گی اور ہائی کورٹ کی ججمن کو ختم کر دی گی سب آپ کا نام میں نام شکیل احمد سید میں سپریم کورٹ پریکٹس کرتا ہوں اور جمعی تلمہ ہند کی طرف سے ہم نے فائل کی ہے اپیلیں پہلے پانچ جج پہلے پانچ پرسنٹ والے خلاف کی تھی وہ بھی ابھی پینڈنگ ہے چار پرسنٹ والے خلاف وہ بھی ابھی پینڈنگ ہے تو ہماری دونوں اپیلیں ہیں پدرہ سال سے آپ ہی لڑ رہے ہیں ہمارا کیا ہائی کورٹ میں بھی ہم آئے تھے اس وقت ہم کو آندھرا گورنمنٹ نے سپیشل کاؤنسل اپوائنٹ کیا تھا گورنمنٹ کی طرف سے ہم اس میں پیریو کر رہے ہیں یہ جو سٹیزنشپ امنٹمنٹ ایک جو آیا ہے اس کو بھی جمعی تلمہ ہند کی طرف سے ہم نے سپریم کورٹ میں ریٹ پیڈیشن داخل کی گئی ہے اور ہم لوگوں کی ریٹ پیڈیشن پہ نوٹیس ہو گیا ہے اور سنوائی کے لیے جائے گا سپریم کورٹ یہ بھی گوھر کر رہی ہے کہ اس کو ہم پانچ ججوں کی بینچ میں بھیج دیں ابھی گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے اٹارنی جنرل کو کہا گیا کہ آپ جواب لگائیے ابھی اس کا ریپلائی نہیں فائل کیا گیا کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ ریٹ پیڈے ہیں کہیں نہ کہیں سے آ رہے ہیں پاندرہ بیس تو ہم نے کی ہیں تو یہ سب ریٹ پیڈیشن کا فیصلہ اکٹھا ہی ہوگا اور ابھی کوئی ڈیٹ نہیں آئی ہے گورنمنٹ آف انڈیا جواب کے لیے فور بیس کا ٹائم دیا گیا ہے بائیس یونوری کو ٹائم جب مکرمول ہو جائے گا اس کے بعد کوئی تاریخ لگے گی تو ہم لوگ اس میں اس میں بھی ہم ٹاپ کلاس کے جو وقیل ہیں سپریم کورٹ میں اس کو ہم نے انگیج کیا ہوا اور ہمیں امید ہے کہ وہ ایکٹ وہاں سے ختم ہو جائے گا